اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این ترڈ سمیسٹر این پوسٹ آرین فرس سمیسٹر کے سبجکٹ فرمکولوجی کے یونٹ نمبر ٹو جو کہ ہمارے ساتھ انٹروڈکشن ٹو انٹی بائیوٹک اور انٹی مایکروبیل تیرپی ہے اس کے آج ہم پارٹ 3 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے ڈیر سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ اس یونٹ کے پارٹ 2 میں ہم نے کلاسیفیکیشن آف انٹی مایکروبیل ڈرگز تک اس کو ڈسکس کر لیا تھا جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی انٹی مایکروبیل ڈرگ ہے یا میڈیسن ہے تو اس کے ہمارے ساتھ مختلف اقسام ہے جس کو ہم سپیسفک پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں کچھ انٹی بائیوٹک ہمارے ساتھ ایسی ہوتے ہیں جن کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریل سلوال کی جو سنتیسس پروسس ہے اس کو کیا کرتی ہے سٹوپ کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ انٹی بیکٹیریل ڈرگز ایسے ہوتے ہیں جو بیکٹیریل پروٹین سنتیسس پروسس ہے اس کو کیا کرتی ہے سٹوپ کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیوکلک ایسیٹ میٹیبولیزم کی جو میکینیزم ہوتی ہے اس کو مکمل طور پر چینج کرتی ہے اور کچھ ایسے میڈیسنز بھی ہوتے ہیں جو کہ فولک ایسیٹ کی جو میٹیبولیزم ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے انہیبیٹ کرتی ہے تو اس پر ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی آج کا جو ہمارا دیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے ان انٹی بائیوٹک سے جن کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے جو بیکٹیئر سیلوائل کی سنتیسز ہے اس کو کیا کرتی ہے روکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ جو ڈرگز آتے ہیں انٹی مایکروبیول ڈرگز وہ ہمارے ساتھ پینیسلین ہے پینیسلین جو ہے یہ ہمارے ساتھ نیچرل ہے ٹھیک ہے نیچرل پینیسلین جو ہے وہ ہمارے ساتھ پینیسلین جی این پینیسلین وی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ایمینو پنیسیلین ہے اس میں ہمارے ساتھ دو گروپس ہے جس میں ایک ہمارے ساتھ ایموکسیسیلین اور دوسرا ہمارے ساتھ ایمفیسیلین ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو انٹی سٹیفلوکوکل پینیسیلین ہے تو اس میں ہمارے ساتھ پینیسینلیز ریزسٹنس پینیسیلین ہے جس میں ہمارے ساتھ کلوزا سیلین اور ڈائیکلوزا سیلین ہے اس کے علاوہ انٹی سیڈومنال میں ہمارے ساتھ کاربوکسی پینیسیلین ہے اور اس کے علاوہ یوریڈو پینیسیلین ہے تو یہ ہمارے ساتھ مختلف کیٹیکریز کی پینیسلین ہے جن کے جو ہے سپیسیفک فانکشن ہے اس کو آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پینیسلین اور سیفلو سپورین ہے تو یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کیا کام کرتی ہے اس پر اب ہم بات کریں گے اس کو ذرا غور سے سنیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں بیکٹیریا یہ اصل میں ایک سلوال کو بناتے ہیں اور اس سلوال کو بنانے کے لیے ان کو ایک انزائم کی ضرورت ہوتی ہے جس کو کیا کہتا ہے جس کو ٹرانس پپٹائیڈیز انزائم کہتا ہے یہ ٹرانس پپٹائیڈیز انزائم یہ اصل میں پینیسلین بائنڈنگ پروٹینز ہوتے ہیں اب یہ انزائم کیا کرتے ہیں یہ انزائم اصل میں پپٹائیڈو گلائیکین چین کے ساتھ جو ہے لنکنگ کرتی ہے اس کے ساتھ کروس لنکس بناتی ہے اور کروس لنکس بنانے کے نتیجے میں یہ ایک ریجڈ سلوال کو بنا دیتی ہے جو کہ بیکٹیریا کی جو نیوکلک ایسڈ ہے اس کے اردگرد موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پورا جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے اردگرد موجود ہوتا ہے تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے اور ان کا جو انفیکشن کاز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے ہوتی ہے تو اس میں سٹرنٹن آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو پنیسیڈین اور سیفلوسپورین دیتے ہیں تو کس مقصد کے لیے دیتے ہیں اس کو اب ہم جانیں گے پنیسیڈین اور سیفلوسپورین کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انزائم جو کہ ریکوائیڈ ہوتا ہے بیکٹیریا کو اپنے جو انفیکشن کو کاز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو جو ہے درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے انزائم تو اس انزائم کو کیا کرتی ہے روکتی ہے ٹھیک ہے جب ٹرانس پیپٹائیڈیز جو ہے یہ اپنا کام کھنا روک دیتی ہے اپنا کام کھنا جو ہے چھوڑ دیتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانس پیپٹائیڈیز انزائم پھر جو بیکٹیریا کا جو پیپٹائیڈو گلائکین ہے اس کے ساتھ کروس لینکنگ نہیں کرتی جس کی وجہ سے پھر سلوال نہیں بنتا اور اس کے ساتھ ساتھ پنیسیلین اور سیفلوسپورین کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیپٹائیڈ بیکٹیریا سلوال کا جو پیپٹائیڈو گلائکین ہے اس کو کیا کرتی ہے بلوک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ٹرانس پپٹائیڈیز انزائم اس کے ساتھ پھر لنک نہیں بنا ستی اور اس طرح سے پھر سیلوال نہیں بنتا اور جب سیلوال نہیں بنتا تو پھر آسانی سے بیکٹیریا پر جو ہے یہ پینیسیدین جتنے بھی انٹی مایکروبیل ڈرک ہے یہ آسانی سے پھر اس پر اٹیک کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے اور اس طرح سے انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے امپورٹنس ٹو نو اب ہمارے لیے کونسی باتیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے سو وہ ہمارے ساتھ مندر جزیل ہے دی آر ان ایکٹیو اگینس ارگنزمز لیکنگ آف سیلوال لائک پپٹائیڈو گلائکین سچ ایز مایکرو بیکٹیریا پروٹوزو فنجائے ان وائرسز ایسے مایکرو ارگنزم ایسے بیکٹیریا جن میں سیلوال نہیں ہوتا تو ایسے بیکٹیریا پر پینیسیلین اور سیفلوسپورین کا کوئی اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے پروڈکشن آف آٹو لائسین پروڈکشن آف آٹو لائسین آٹو لائسین کسی کہتے ہیں اس پر بات کریں گے میں نے بیکٹیریا پارٹیکلرلی گرام پوزیٹیو کوکی یا کوکائے پروڈیوز ڈی گریڈیٹیو انزائم آٹو لائسین زیادہ تر بیکٹیریا ہمارے ساتھ ایسی ہوتے ہیں خاص طور پر جو گرام پوزیٹیو کوکائے ہوتے ہیں انزائم کسی کہتے ہیں ڈی گریڈیٹیو مین وہ انزائم جو کہ کیا کرتی ہے ڈی گریڈیشن کرتی ہے چیزوں کو کیا کرتی ہے اس کی تھوڑ پوڑ کرتی ہے اس کو ختم کرتی ہے سو ایسے گرام پوزیٹیو کوکائے جو کہ کیا کرتی ہے ڈی گریڈیٹیو انزائم کو پروڈیوز کرتی ہے اور ان انزائم کو کیا کہتے ہیں ان انزائم کو جو ہے آٹو لائسینز کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو انٹی بیکٹیریل ایفیکٹ ہوتے ہیں پینیسلین کے تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ پینیسلین ایک تو بیکٹیریا کا جو سلوال سنتیس پروسس ہے اس کو سٹوپ کرتی ہے اور دوسرا آٹولائسین انزائم کے ذریعے جو ہے بیکٹیریا کے ایفیکٹ جو سلوال ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتی ہے اس کے ڈیگریڈیشن کرتی ہے اس کی توڑپورڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو بیکٹیریا کے ایفیکٹ جو باؤنڈری ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے تو جب وہ باؤنڈری ٹوٹ جاتی ہے وہ توڑپورڈ کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریا کے لیے پھر اپنے آپ کو بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا اور اس سے پھر بیکٹیریا جو ہے بہ آسانی سے کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر عام طور پر ہم دیکھیں تو گرام پوزیٹیو مایکرو اورگنزم کا جو سلوال ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا سلوال ہوتا ہے جو کہ پنیسلین کے ذریعے اس کو بہ آسانی سے ٹارگٹ کیا جا ستا ہے اور بہ آسانی سے اس کو ختم کیا جا ستا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ گرام نیگٹیو بیکٹیریا ہے وارٹر فیل چینل گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے جو ہے وارٹر فیل چینل ہوتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں پورینز کہتے ہیں جس کے ذریعے ڈرگز کی کیا ہوتی ہے انٹری ہوتی ہے جس کے ذریعے ڈرگ جو ہے وہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے اندر جاتے ہیں پینیسیلین ریزیسٹنس پینیسیلین ریزیسٹنس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا جو کہ پینیسیلین کے جو ایفیکٹس ہے اس کو مضاحمت شوک کرتی ہے اور پینیسیلین کے ہاتھوں اپنے آپ کو لگنے سے محفوظ رکھتی ہے تو ایسے بیکٹیریا اس کو کیا کہتے ہیں ایسے بیکٹیریا جب ریزیسٹنس شوک کرتی ہے مطلب پینیسیلین کے ایفیکٹس کے خلاف کام کرتی ہے اس کے خلاف جو ہے جنگ لڑتی ہے اور اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتی تو اس کنڈیشن کو پھر پینیسیلین ریزیسٹنس کہتا ہے مطلب پینیسیلین کے خلاف وہ کیا کرتی ہے مضاحمت شوک کرتی ہے پینیسیلینز آر ان ایکٹیو بائی بیٹا لیکٹیمیز which is پینیسیلینیز پینیسیلینیز مین انزائم ہے they are produced by the resistant بیکٹیریا کچھ ایسے بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص قسم کے انزائمز کو produce کرتے ہیں اور وہ انزائمز ہم جو ڈرگز دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو تو ان ڈرگز کے خلاف کام کرتی ہے ٹھیک ہے ان ڈرگز کو ناکارہ بنانے کے خلاف جو ہے وہ کیا کرتی ہے کام کرتی ہے سو ایسے بیکٹیریا جو کہ اس طرح کی انزائمز کو produce کرتی ہے جس کے ذریعے ڈرگز کے جو effect ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کے ذریعے بیکٹیریا کو مارا جاتا ہے تو وہ effects جو ہے وہ انزائم کیا کر دیتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے اور وہ انزائم کون سے ہے وہ انزائم ہمارے ساتھ بیٹا لکٹیمیزز یعنی پینیسلینیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ انزائم کون سے بیکٹیریا produce کرتے ہیں resistant بیکٹیریا produce کرتے ہیں انٹی سٹیفلوکوکل پینیسلین انٹی سٹیفلوکوکل پینیسلین کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ممبر ہیں انٹی سٹیفلوکوکل پینیسیلین کے جو ممبر ہیں اس میں ہمارے ساتھ میتی سیلینین آ جاتے ہیں اس کے علاوہ نیف سیلین آ جاتے ہیں اوگزیسیلین آ جاتے ہیں اور ڈائیکلوز سیلین آ جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ بیٹا لیکٹیمیز ہوتا ہے پلیسیلینیز انزائم ہوتے ہیں جو کہ ریزیسٹنٹ پینیسیلین ہوتے ہیں تو ان میڈیسنز یا ان ڈرکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزیسٹن بیکٹیریا جو کہ پینیسیلین کے جو ایفیکٹ ہے اس کو مضاحمت شوک کر دی ہے تو اس طرح ریزیسٹن بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے ان میڈیسنز کو ان پینیسیلین کو کیا کیا جاتا ہے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ بیٹا لیکٹیمیز انہیبیٹر مطلب ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ریزیسٹن جو بیکٹیریا ہوتے ہیں تو ان کی جو سیکریشن ہوتی ہے مطلب وہ جو انزائم کو سیکریٹ کرتی ہے تو ان انزائم کی سیکریشن کو یہ ڈرکس کیا کرتی ہے روکتی ہے ٹھیک ہے اس کو سیکریٹ نہیں ہونے دیتی اس کے علاوہ انٹی سیڈومونال پینیسیلین کا کام یہ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ممبر ہے وہ پپرسیلین انٹکرسیلین ہے ٹھیک ہے اور کارڈ انٹی سیڈومونال پینیسیلین اس کو انٹی سیڈومونال پینیسیلین کہتا ہے اس کو انٹی سیڈومونال پینیسیلین اس وجہ سے کہتا ہے کیونکہ یہ ڈرک جو ہے یہ ایک اورگنزم کے خلاف کام کرتی ہے اور ان اورگنزم کا جو نم ہے وہ سیڈومونال پینیسیلین ہے ٹھیک ہے تو ان اورگنزم کے خلاف یہ میڈیسن جو ہے کیا ہوتی ہے ایفیکٹیو کام کرتی ہے تیرپیوٹک یوز کی اگر ہم بات کریں تو ان ڈرکز کو ہم کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کونسے بیکٹیریل انفیکشن کو لیے وہ انفیکشن جو کہ اس بیکٹیریہ سے کاز ہوئی ہو جن کا سلوال ہوتا ہے اور وہ سلوال جو ہے پپٹائیڈو گلائکین سے بنا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹیفلوکوکل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ فرنجائٹس اگر فرنجائٹس میں انفلمیشن ہوئی ہو اگر سائنوسز میں انفلمیشن ہوئی ہو اگر کسی پیشنٹ کے ایر جو ہے وہ انفلم ہوئے ہو ٹھیک ہے یا سلولائٹس ہوا ہو تو ایسی کنڈیشن میں سٹیفلوکوکل انفیکشن کاز ہوتے ہیں تو اس کے خلاف ہم ان میڈیسن کیوں یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ سائنوسز کے لیے جو ہے ہم ان ڈرگز کو یوز کرتے ہیں اور دیپتیریا کے علاج کے لیے ہم ان پینیسیلینز کو کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے جو ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکن پر ریشز کو کاز کرتی ہے اور ارتی کیریا جو ہے یہ کاز کرتی ہے ٹھیک ہے یا ہاں بلکل ارتی کیریا جو ہے یہ کاز کرتی ہے ٹھیک ہے ہائپر سنسٹیوٹی یہ کاز کرتی ہے اپروکسیمیٹلی 5% آف پیشنٹ آف سم کائنڈ آف رییکشن رینجنگ فرام ریشیس تو انجیو ایڈیما تقریباً 5% پیشنٹ ایسے ہیں جن کو جب پینیسلین دیا جاتا ہے تو پینیسلین دینے کی وجہ سے وہ ان پر رییکشن کر کے ان کی جو کیا کہتے ہیں ایڈورس رییکشن ہے ٹھیک ہے تو اس میں ریشیس سے لے کر انجیو ایڈیما تک جو ہے ان کی کنڈیشن چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انیفائلیکسیز بھی ان کو کاز ہوتا ہے اس کے علاوہ جب ہم ان کو بیٹا لیکٹم انٹی بیوٹک دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈائریا جو ہے پیشنٹ کو کاز ہوتا ہے ٹھیک ہے پینیسلین دینے کی وجہ سے سفلوس پورین کی اگر ہم بات کرے تو سفلوس پورین ڈرگز آر بیٹا لیکٹم انٹی بیوٹک دیت انہیبیٹ دی سلوال آف بیکٹیریا سفلوس پورین واس فرس آئیسولیٹڈ فرم فانگس نیم ایس سفلوس پورین ایکرو مونیم بائی ڈاکٹر ابراہم ان نائنٹین فورٹی ایڈ سفلوس پورین ڈرگ جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ بیٹا لیکٹم رنگ پر مشتمل انٹی بیوٹک ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کا جو سلوال ہے اس کو بننے نہیں دیتی سفلوس پورین کو جو ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ابراہم نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں ایک ارگانیزم سے جو ہے ان سے حاصل کیا تھا اور اس ارگانیزم کا نام جو تھا وہ کیا تھا سفلوس پورم ایکرو مونیم تھا جو کہ ایک فانگس تھا ٹھیک ہے اور جو سفلوس پورین ہے تو اس کی جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا سائیڈل ہے بیکٹیریا سائیڈل کا میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایسے انٹی بائیوٹک یا انٹی مایکروبیوڈ ڈرگ جو کہ بیکٹیریا کو مکمل طور پر کیا کرتی ہے مارد ڈالتی ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے تو اس طرح کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ڈرگز کے تو اس کو ہم بیکٹیریا سائیڈل ایفیکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سیفلوسپورین جو ہے یہ بیکٹیریا سائیڈل ہے جو کہ مکمل طور پر مایکرو آرکانیزم کو کیا کر دیتی ہے کل کر دیتی ہے موڈ آف ایکشن اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے مطلب یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یہ بلکل سیم ہے پینیسیلین کی طرح سے جس طرح سے پینیسیلین کام کرتا ہے بلکل اسی طرح سے سیفلوسپورین بھی کرتا ہے ٹھیک ہے فرس جنریشن اگر اس کی فرس جنریشن کی اگر ہم بات کریں مطلب شروعات میں اس کے جو اقسام جو ہے بنائے گئے تھے ٹھیک ہے یا جو حاصل کیے گئے تھے تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں فرس جنریشن کہتے ہیں دو آپٹیموم ایکٹیویٹی آف آل فرس جنریشن سیفلوسپورین ڈرگ اس آگینز گرام پوزیٹیو بیکٹیریا سچ ایس ٹیفلو کوکی سیفلوسپورین کے جو فرس جنریشن کے جتنے بھی ڈرگز تھے تو ان کا جو کھام کھانے کی جو رین کی وہ صرف گرام پوزیٹیو بیکٹیریا تک تھی مطلب یہ صرف گرام پوزیٹیو بیکٹیریا کو ہی ایفیکٹ کرتے تھے جس میں ہمارے احساس سیفلو کوکی اور سیفلو کوکی بیکٹیریا جو ہے وہ کیا تھے کومنلی اس سے کیا ہوتے تھے ایفیکٹ ہوتے تھے ختم ہوتے تھے سو فرس جنریشن میں جو ڈرگز یوز کیا جاتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو میمبرز ہے فرس جنریشن کے اس میں ہمارے ساتھ ایک سیفرزولین ہے دوسرا سیفرڈروزیل ہے تیسرا ہمارے ساتھ سیفرڈین ہے اور چوتھا ہمارے ساتھ سیفلزین ہے ٹھیک ہے سیفلزین ہے تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے ایم سی کی اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایکٹیویٹی تھی یا ان کا جو فانکشن تھا وہ صرف گرام پوزیٹیو کو ایفیکٹ کا ناتا ٹھیک ہے یہ فرس جنریشن سیفلزفورین جو ہے یہ صرف گرام پوزیٹیو بیکٹیریا پر ہی کیا تھے ایفیکٹ تھے اثر کون تھے اس پر اثر کرتے تھے اور اس میں ہمارے ساتھ جو میجر بیکٹیریا تھے وہ سیفلو کوکی اور سٹریپٹو کوکی بیکٹیریا تھے جس کو مکمل طور پر یہ کیا کرتے تھے کھیل کرتے تھے ٹھیک ہے سیکن جنریشن درگ ہیو مور ایکٹیویٹی اگنس گرام نیگٹیو بیکٹیریا ان کمپریزن تو دا فرس جنریشن دیر گرام پوزیٹیو سپیکٹرم اس لیس دن دا فرس جنریشن اس کے بعد جب اس میڈیسنز میں یا اس پینیسلین یا سفلوزفورین میں ایڈوانسمنٹ آگئی اس میں ایمپرویمنٹ آئے تو ایمپرویمنٹ آنے کی وجہ سے ان کی جو کام کرنے کی صلاحیتی وہ مزید بڑھ گئی اور یہ سیکن جنریشن کے جو ڈرگز تھے تو یہ زیادہ تر گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے خلاف جو ہے کام کیا کرتے تھے اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا کو کیا کرتے تھے کل کرتے تھے جن کا جو سلوال تھا وہ پپٹائیڈو گلائکین سے بنا ہوا ہوتا تھا لیکن وہ تین لیئر پر مشتمل ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اور ان کی جو گرام پوزیٹیو ایفیکٹ اثرات تھے تو وہ فرز جنریشن کے بنیزبت کیا تھے کام تھے ٹھیک ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ڈرگز انکلوڈ ہے وہ ہمارے ساتھ سیفا سیفا منڈول ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے سیفوزٹن ہے اسی طرح سے سیفکلر ہے اور اس کے ساتھ سیفوڈوزین ہے سیفوڈوزیم ہے ٹھیک ہے یہ نیمز توڑے سے عجیب ہے لیکن بار بار آپ اگر اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے پھر اس کی پرونانسییشن جو ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے ترڈ جنریشن کی اگر ہم بات کریں ترڈ جنریشن سیفلوز پورین ڈرگز آر بروڈ سپیکٹرم ان دیر ایفیکٹ آگینس پود گرام پوزیٹیو پیل گئے اور اسی طرح سے یہ دونوں قسم کے بیکٹیریا کے لیے پھر کیا تھے ایفیکٹیو تھے مطلب گرام پوزیٹیو بیکٹیریا کو بھی کرتے تھے اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا کو بھی یہ کیا کرتے تھے کل کرتے تھے ٹھیک ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ممبرز انوالو شامل ہے اس میں منزلزیل ہے وہ ہے سیفورٹازیم اسی طرح سے یاد کرنا ہے رٹھا نیمز ہے تو اس کو آپ رٹے سے یاد کر سکتے ہیں امپورٹنٹ آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ کیا کام کرتی تھی کس طرح کی بیکٹیریا پر یہ افیکٹیو تھے اور کون سے بیکٹیریا کے لیے افیکٹیو نہیں تھے جو سیفلوسپورین تھے تو وہ صرف گرام پوزیٹیو بیکٹیریا کو کل کرتے تھے سیکنڈ جنریشن بیکٹیریا جو سیفلوسپورین جو تھے وہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا کو زیادہ تر کیا کرتے تھے کل کرتے تھے اور گرام پوزیٹیو بیکٹیریا کو لسٹ کل کرتے تھے تھے اسی طرح سے ترڈ جنریشن کے جو سیفلوسپورین ہے تو یہ دونوں بیٹا لیکٹیمیز یہ ہمارے ساتھ ایکسٹینڈ سپیکٹرم انٹی بائیوٹک ہے ایکسٹینڈ سپیکٹرم انٹی بائیوٹک سے مراد یہ ہے کہ یہ پانچے قسم کے بیکٹیریا کو ایک ساتھ ہی کل کر ستی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں کر ستی تھے یہ بیٹا لیکٹیمیز کو کیا کرتی ہے ریزسٹنٹ شو کرتی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ سفی پینز آتے ہے فیف جنریشن کی اگر بات کرے تو اس میں ہمارے ساتھ سفٹا رولین آتے ہے اور سفٹو بائی پرول آتے جو کہ بروڈ سپیکٹرم ہے بروڈ سپیکٹرم سے مراد یہ ہے کہ یہ گرام پولیٹیو گرام نیگٹیو دونوں کے لئے کیا ہے ایفیکٹیو ہے ایفیکٹیو جنریشن سفلو سپورین ہے جو کے آئی وی دیا جاتا ہے بیٹا لیکٹم ان دی یونیت ستیت ایکٹیویتی مارسا ان اس انڈیویتی فار تریتمن آف کمپلیکیت سکن 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 ان سکن ان کمی نیگٹی اکویر نیمونیا دی یونیت سکن 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 رولین دو بائند دو پی بی پی مطلب پینیسیلین بائند پروٹین 2A فان وید آ ای مرس آ پینیسیلین بائند پروٹین 2A فان وید سکر پروکوکس نیمونیا ٹھیک ہے پروٹین ہے جو کیا ہے بروڈ سپیکٹرم ہے ایمپورٹنس ایباوڈ سیفلو سپورین سیفلو سپورین آر بیٹا لیکٹم انٹی بائیوٹک سیفلو سپورین بیٹا لیکٹم رنگ پر مشتمل انٹی بائیوٹک ہے ٹھیک ہے مطلب ان کے جو سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس کیمیکل سٹرکچر میں نیگٹیو بیسیلائے گرام نیگٹیو بیسیلائے کے اگینز جو ہے اپنے جو ایفیکٹس ہے اس کو بہتر کیا کرتی ہے شو کرتی ہے اس کے علاوہ سفی پیمز اس کلاسیفائی اس فور جنریشن سفلو سپورین آن موسٹ بی ایڈمنیسٹر پیرنٹرلی سفٹا رولین is the 5th جنریشن and is effective against MRSA ٹھیک ہے تو MRSA سے کیا آتا ہے اس کو آپ گوگل سرچ کر پھر مجھے بتا سکتے ہے اس کے جو ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہائیپر سنسیٹیوٹی کارتی ہے پیشنٹ می بھی انفارم دی ڈائیریا is اکومن پروblem caused by انٹی بیوٹک which usually end with the انٹی بیوٹک is discontinued ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو جو ہے ان میڈیسن کے استعمال سے ڈائیریا بھی لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خروس الرجی with سیفل سپورین should be considered and نیفرو ٹوکسی سٹی may occur ریار لے ٹھیک ہے کاربپنیمز کاربپنیمز کی اگر ہم بات کریں are class of highly effective antibiotic against commonly used for the treatment of severe or high risk bacterial infection کاربپنیمز یہ بھی ہمارے ساتھ antibiotic agents کا ایک effective class ہے جو کہ بہت effectively کیا کرتی ہے اپنا کام سر انجام دیتی ہے bacterial infection کے خلاف this class of antibiotic is usually reverse far known or suspected multi drug resistant bacterial infection ٹھیک ہے ان کا جو mechanism of action ہے یہ بالکل cephalosporine کی طرح ہے cephalosporine کی طرح cephalosporine کا mechanism of action ان کا یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے bacterial جو سلوال ہے اس کو بننے نہیں دیتی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو bacteria کا جو peptido glyc ہیں اس کے ساتھ جو ہے bonding بنانے نہیں دیتی انزائم کو پینیسلین لیز انزائم کو جو ہے bonding نہیں بنانے دیتی تو بالکل cephalosporine کی طرح سے carboponem کا بھی یہی کام ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو carboponem ہے تو ان کی جو activity ہے یہ carboponem کے بنسبت broader ہے broader سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے اقسام کی بیکٹیزیا کے لیے یہ کیا کرتے ہے effectively ثابت ہوتے ہے furthermore مزید یہ کہ carboponem are typically unaffected by emerging antibiotic resistant even to other beta lectum ٹھیک ہے جو وہ بیکٹیز جو کے ریزیسٹن شو کرتی ہے تو ان کے خلاف یہ کام نہیں کرتی carboponem کی اگر استعمال کی بات کر ہے تو اس کو ہم intra abdominal infection کے علاج کے لیے use کر تے ہے اس کے علاوہ اگر urinary trick infection ہو اس کی complication کے علاج کے لیے ہم use کرتے ہیں pneumonia کے لیے use کرتے ہے اور blood stream infection کے لیے اس کو ہم کیا کرتے ہے use کرتے ہے side effect اس کے یہ نوزیا cast کرتی ہے ومار ٹنگ cast کرتی ہے ریش جو ہے یہ common ly cast کرتی ہے اس کے علاوہ scissor have also been reported scissors کے حوالے سے بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ scissor جو ہے یہ side effects کی وجہ سے cast ہوتی ہے monobectum کی اگر ہم بات کریں تو monobectum are monocyclic and bacterially produce beta lactum antibiotics the beta lactum ring is not fused to another ring in contrast to most other beta lactum ٹھیک ہے monobectum جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ monocyclic ہوتا ہے ایک cycle پر مشتمل bacteria produce beta lactum antibiotic ہوتا ہے مطلب bacteria سے حاصل کیا ہوا beta lactum antibiotic ہے ان کا جو beta lactum ring ہوتا ہے تو یہ دوسرے ring کے ساتھ fuse نہیں ہوا ہوتا جو monobectum antibiotic ہے تو یہ صرف aerobic gram negative bacteria کے خلاف یہ کیا کرتی ہے اپنا role play کرتی ہے اس کے خلاف یہ کام کرتی ہے جیسے نظریہ گونیریہ ہو گیا اور سیڈو مناس ہو گیا اس کے علاوہ estroneum estroneum is a commercially available monobectum antibiotic ایسٹرونیم جو ہے یہ monobectum کی کیا ہے member ہے use for bone infection endromatritis bone infection کے علاج کے لئے estroneum use ہوتے ہے اس کے علاوہ endromatritis کے علاج کے لئے use ہوتا ہے intra abdominal infection pneumonia urinary tric infection اور اس کے ساتھ سبسس کے علاج کے لئے یہ use ہوتا ہے اس کے adverse effect میں یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے skin racious کو cast کرتی ہے اور اس کے ساتھ abnormal liver function کو کیا کرتی ہے disturb کرتی ہے glycopyptide antibiotic vencomycin جو ہے is in a class of medication called glycopyptide antibiotic vencomycin جس class سے تعلق peptide antibiotic ہے ان کا جو mechanism of action ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو gram negative sorry جو gram positive bacteria کا جو selwal ہے اس کی synthesis کو کیا کرتی ہے روکتی ہے by binding to the d lr d lr d alanine delta alanine delta alanine terminal of the growing peptide change during selwal synthesis ڈیک selwal synthesis کے دوران جو peptide chain بننے والا ہوتا ہے تو اس کے terminal ends کے ساتھ یہ کیا کرتی ہے binding کر کے selwal کے لئے جو جگہ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے اور اس طرح سے selwal جو ہے وہ پھر نہیں بنتا جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے inhibition of trans peptides جو trans peptides enzyme جو کہ peptido glycane کے change کو مزید بڑھنے پر نہیں دیتی it is recommended intravenously as a treatment for complicated skin infection blood stream infection endro carditis bone and joint infection اس کے ساتھ مننجائیتز cause by methicilline resistance defilocococcus aureus ٹھیک ہے تو ان کے لئے کیا کرتے ہے وین کو مائسین کو یوز کیا جاتا ہے اس کے side effect جو ہے common side effect اس کے یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے pain in the area of injection and allergic reaction جہاں پر injection لگایا جاتا ہے تو وہاں پر pain کو cast کرتی ہے اس کے ساتھ allergic reaction کو بھی cast کرتی ہے occasionally اس کے علاوہ hearing loss کی جو problem ہے وہ cast کرتی ہے autotoxicity کو cast کرتی ہے nephrotoxicity کو cast کرتی nephrotoxicity سے مراد جو kidney ہے اس کے functions کو کیا کرتی ہے اس کو effect کرتی ہے اور اس کے ساتھ red man syndrome کو cast کرتی ہے phosphomyocene phosphomyocene it is a novel class of antibacterial drugs novel سے مراد یہ antibacterial drugs کا ایک نیا class ہے with a chemical structure unrelated to other non antibiotic لیکن ان کا جو chemical structure ہے وہ دوسرے antibiotics کی مطابق جو نہیں ہوتا ٹھیک it disrupt cell wall synthesis by inhibiting phosphoenol pyruvate synthase and thus interfere with the production of peptidoglycane it is bactericidal against a range of gram positive and gram negative bacteria including staphylocococcus aureus ٹھیک اس کے علاوہ ان کے جو effect ہے وہ کیا ہے bactericidal agent ہے ٹھیک ہے جو کہ gram positive اور gram negative bacteria کے خلاف کام کرتی ہے gram positive gram negative bacteria کو مکمل طور پر کیا کرتی ہے ختم کرتی ہے is demonstrated synergistic effect when combined with penicillin cephalosporine amino glycoside اور fluoroquino loans اس کے علاوہ یہ synergistic effects کو بھی شوق کرتی ہے مطلب اگر fosfor mycine کے ساتھ ہم penicillin کو دے cephalosporine کو combine دی amino glycoside کو دے یا fluoroquino loans drugs کو ہم مل کر کیا کرتے ہے fosfor mycine کے ساتھ دیتے ہے تو اس سے drugs کے effect ہے وہ کیا ہو جاتے ہے وہ increase ہو جاتے ہے اور زیادہ effectively وہ bacteria کے خلاف کام کرتی ہے اس کو ہم urinary tric infection کے لیے جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہے دیتے ہے اور usually single 3 gram dose دیتے ہے اس کے علاوہ phenyl ketor uria کے لیے orally or parentally دیتے ہے excrete unchange in urine ٹھیک ہے protein synthesis inhibitor اب ہم بات کریں گے ان antibiotics کی جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ bacteria کا جو protein synthesis ہوتی ہے اس process کو کیا کرتی ہے روکتی ہے تو یہ antibiotics date inhibit protein synthesis یہ وہ antibiotic ہے جو کہ protein کو بننے نہیں دیتی ٹھیک protein کس کے لیے بنتی ہے بیکٹی کے لیے جو protein بنتا ہے تو اس کو بننے نہیں دی دی اس میں ہمارے ساتھ tetra cyclin آجاتے ہے amino glycosides آجاتے ہے اور meclolides آجاتے ہے tetra cyclin میں tetra cyclin ہے اسی طرح سے oxytetra cyclin ہے اسی طرح سے demiclo cyclin آجاتے monocycline آجاتے ہے اور doxy cyclin آجاتے ہے اسی طرح سے amino glycosides میں ہمارے ساتھ triptomycin new mycin gentem amiccin amiccin اور اسی طرح tuber mycin آجاتے ہے meclolides میں ہمارے ساتھ eritromycin claritromycin azitromycin rositromycin اور spiromycin یہ medicine member آجاتے ہیں amino glycosides کی بات کریں گے mechanism of action ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے amino glycosides irreversibly bind to the 30S ribosome مطلب 30 size ribosome sub unit کے ساتھ کیا ہوتے ہے irreversibly bone بنا لیتے ہے irreversibly سے مراد یہ ہے کہ یہ bone جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے رہتا ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو amino glycosides کیا کرتے ہے یہ bacteria جو 30 size ribosome sub unit ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ irreversibly bone بنا لیتے ہے this binding inhibit protein synthesis اور اس bonding کے بننے کی وجہ سے protein بننے کا جو process ہے وہ رک جاتا ہے amino glycosides are mostly used against negative enteric bacteria ٹھیک ہے amino glycosides خاص طور پر ان bacteria کے خلاف کام کرتی ہے جو کہ gram negative bacteria ہوتے ہیں لیکن enteric ہوتے ہیں enteric سے مراد جو کہ ہمارے stomach اور intestine میں کیا کرتے ہے اپنے کارنام سرانجام دیتے ہے تو ایسی gram negative bacteria کے خلاف بہت زیادہ effective ہوتے ہے gram negative roots that inhibit the gastro intestinal tric جو gastro intestinal tric میں رہتے ہے تو ان کو کیا کرتے ہے ان کو kill کرتے ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ V cholera ہے they can be used in combination with beta lactum antibiotic to extend coverage اس کے علاوہ ہم اس کو combined beta lactum antibiotics کے ساتھ بھی دے سکتے ہے جس سے ان کے جو effects ہے وہ improve ہو جاتے ہیں اور زیادہ time کے لئے یہ پھر effective ہوتے ہے spectrum of activity یہ ہمارے ساتھ broad spectrum antibiotic ہے it effectively against aerobic gram negative and gram positive bacteria ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ broad spectrum antibiotic ہے جو کہ دونوں gram negative اور gram positive کے خلاف کیا کرتی ہے کام کرتی ہے but not effective against anaerobic bacteria لیکن یہ anaerobic bacteria کے خلاف کام نہیں کرتی anaerobic bacteria سے مراد وہ bacteria جو oxygen کے غیر موجودگی میں اپنا کام کرتی ہے تو اس کو anaerobic bacteria کہتے ہے کیونکہ اس میں جو oxygen dependent active transport ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ بیکٹریا جو ہے ان medicines کے خلاف جو کیا کرتی ہے resistance شو کرتی ہے اور ان medicines کا ان بیکٹری پر کوئی اثر نہیں ہوتا this requires stiff low cookie makes amino glycoside ineffective against anaerobic bacteria ٹھیک ہے clinical use اس کو ہم کس مقصد کے لیے use کرتے ہے mycobacterial infection کے لیے اس کو ہم use کرتے ہے brucellulosis کے a zoonotic infection caused by bacterial genus brucellia the bacteria are transmitted from animals to humans by ingestion through infected food products direct contact with infected animals so brucellula جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک zoonotic infection ہے zoonotic infection سے مراد ایسا infection جو کہ جانور سے انسانوں کو ٹرانسفر ہوتا ہو تو اس کو zoonotic infection کہتا ہے ٹھیک ہے تو جانور سے انسانوں میں اس طرح سے transfer ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی شال جو ہے وہ infected جانور کا دودھ پیئے یا اس کا گوش کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ infection جو ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہے it is a disease that affect human and others ٹھیک ہے میمز میں is caused by the bacterium yersinia pestis tularimia it is a serious infection disease caused by intracellular bacterium francis cilia tularinesis ٹھیک ہے امپورٹن تو ریمیمبر ایمائنو گلائکو سائد امائنو گلائکو سائد کے بارے میں جو رکھنا ضروری ہے so امائنو گلائکو سائد آر پورلی اوبزرپ فرام دی گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک ان have to be given پیرنٹرل ایز امینو گلائکو سائد آر سٹرونگ پولر مولیکیول ٹھیک ہے تو یہ بہت کم ہی جو ہے گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک میں اس کی ابزرپشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پیرنٹرل جو ہے وہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پولر مولیکیول ہے they are eliminated by the kidney kidney کے ذریعے اس کی elimination ہوتی ہے so اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کو kidney کا مسئلہ ہو جن کے گردے خراب ہو یا کمزور ہو تو ایسے پیشنٹ کو اگر آپ ایمائنو گلائکو سائیڈ دیتے ہے تو پھر آپ نے جو ہے ان کی جو میڈیسن ایجسمنٹ ہے وہ آپ نے کنی ہوگی ایمائنو گلائکو سائیڈ یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے بیکٹیریو سائیڈل ہے ٹھیک ہے آپ کے جو کرنی ہے اس کو ایفیکٹ کر ستی ہے رینل فنکشن کو کیا کر ستی ہے ایفیکٹ کر ستی ہے میکرو لائٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی پروٹین سنتیس کو کیا کرتی ہے انہیبیٹ کرتی ہے سٹوپ کرتی ہے ان کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے میکرو گلائکو سائٹ کے بارے میں جب ہم نے ان کی میکنیزم آف ایکشن کو سٹی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بکٹی رائبوسوم سب یونٹ ہے جو ترٹی سائز ہے اس کے ساتھ بونڈنگ کر کے پروٹین سنتیس کا پروسس ہے اس کو روکتی ہے میکرو لائٹ کیا کرتی ہے میکرو لائٹ بیکٹی رائبوسوم سب یونٹ ہوتا ہے 50S تو اس کے ساتھ بونڈنگ کر پروٹین کو بننے نہیں دی تی دا ایکشن is کنسیڈر تو بی بیکٹی سٹیٹک اور یہ کام بیکٹی سٹیٹک ہوتا ہے ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے جس بیکٹی گروت یا ریپلیکیشن پروسس جو ہے وہ سٹوپ ہو جاتی ہے میکرو لائد آر اکٹی وی کنسی تی تی وی دی لی کو ساید آر آر ساید آر 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 ایفیکٹی دی جاتی ہے ایر 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 انتی بیکٹی سپی ایر خاص فوکس کے ساتھ دیں جو کہ پنیس کو اللہرژک ہوتے ہیں کلیترومیسین کی طرح سے اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے but it is also effective against hemophilus influenza کے خلاف یہ کام کرتی ہے ایکٹیویٹی against intracellular pathogen such as chlamydia helicobacter pylori is higher than that of erythromycine اسی طرح سے ایترومیسین more active against respiratory infection کے خلاف یہ زیادہ اثر کن ہوتی ہے to hemophilus influenza and morosella catarilis dear students اس کے جو adverse effect ہے وہ یہ ہے کہ یہ gastric and distress or mortality کو کیا کرتی ہے افیکٹ کرتی ہے auto toxicity کو کاس کرتی ہے اور colistatic jointes کو یہ کاس کرتی ہے انت車 کی طرح سے ایک فرمائی devenir paruúsica موسیقی